بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ارفان عزاد آپ کی قدمت میں حاضر ہے دوستو آج میرے پاس ایک یوپی ایس جو موجود ہے جی یہ ہیکزا مادل ہے یہ ہومیج کمپنی اس کے اوپر لکھا ہوا ہے لیکن یہ ہومیج کمپنی کا یوپی ایس نہیں ہے یہ کاپی ہے اس کی کیونکہ کاپی کی پہچان ہم کیسے کار سکتے ہیں وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی تو سیم چیز ہے کہ اس کا جو سٹیکر ہے نا یہ سٹیکر دیکھیں یہ اوپر لگا ہوا ہے سال کے طور پر یہ سٹیکر اوپر سے لگایا گیا ہے جو اوریجنل کمپنی کا یوپی ایس ہوتا ہے اس میں سٹیکر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر پرنٹڈ ہوتا ہے بارڈی کے اندر پرنٹ کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اس کے سسٹم آئی سے کی طرف اگرہ ہم دیکھیں تو سسٹم آئی سے بھی ہم پہ جان سکتے ہیں کہ ہمارا یوپی ایس جو ہیں وہ اوڈیجنل ہے یا کافی ہے اور پھر بھی اگر آپ کو پتہ نہ چلے اگر آپ اس کی تفصیل سے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کی ایک علیدہ سے میرے چینل کے اوپر ویڈیو مجود ہے اس کا اوپر آئی بٹن جو آ رہا ہے اس کے اوپر بھی آپ کو مل جائے گی کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون کونسی نشانیاں ہیں اوریجنل کمپنی کے UPS کو پہچان کرنے کی اور کافی گی کیونکہ یہ شکل میں سیم ہوتے ہیں دیکھنے میں سیم ہوتے ہیں کچھ چیزیں ہیں جن کو نوٹ کر کے ہم یہ چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے یا کافی ہے اب اس میں جو فارٹ آ رہا ہے کہ UPS یہ بند نہیں ہو رہا اکثر میں نے چینل کے اوپر ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ UPS بند نہ ہو تو کیا کرنے ہے آن نہ ہو تو کیا کرنے تو اس کا ایک لئے تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ فارٹ ہے جس کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں فارٹ اس میں اتنا بڑا نہیں ہے یہ ہے تھوڑا سا سمپل سا چھوٹا سا فارٹ ہے لیکن اس کو تھوڑا سا گوھر سی اگر دیکھیں گے تو یہ پتہ چلتا ہے ویسے اگر ہمیں چیز کے اوپر گوھر نہ کریں تو پھر ہمیں یہ کافی کمپلیکیٹڈ لگتا ہے کہ یہ کافی مشکل فارٹ ہے تو اب میں اس کو تارے لگاتا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کو وائرت لگا دی ہیں ٹھیک ہے تو اب میں اس کو آن کر رہا ہوں یہ دیکھیں UPS آن ہو گیا ہے ٹھیک ہے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ UPS آن ہے تو اب میں اس کو آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں UPS آف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو اب یہ UPS آف کیوں نہیں ہو رہا اس کی ریزن کیا ہے اس کو کیسے ٹریس کرنا ہے اس کے لئے میں آپ کو UPS کو کلوز کر کے دکھاؤں گا تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ لیں یہ دیکھیں UPS کو میں آن کر رہا ہوں UPS کو میں نے آن کر دیا اب میں اس کو آف کر کے دیکھتا ہوں تو یہ دیکھیں UPS یہ آف نہیں ہو رہا تو ایک تو اس میں فالٹ آتا ہوتا ہے کہ UPS جب آف نہ ہو رہا تو یہاں پر چارجنگ شو کراتا ہے لیکن یہ چارجنگ بھی شو نہیں کروا رہا تو اب یہ چارجنگ بھی شو نہیں کروا رہا اور بند بھی نہیں ہو رہا تو اب اس کا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر یہاں پر یہ چارجنگ شو کروائے گا تو پھر یہ چارجنگ پر شفٹ نہیں ہوگا آن جب ہوگا تو اس کو چارجنگ پر شفٹ نہیں ہوگا تو یہ دیکھیں کہ میں ابھی اس کی چارجنگ لگا رہا ہوں تو یہ ابھی چارجنگ پر شیفٹ بھی ہو رہا ہے یہ چارجنگ بھی کر رہا ہے اور بیک اپ بھی دے رہا ہے سب کچھ کر رہا ہے لیکن مسئلہ اس میں یہ آ رہا ہے کہ یہ آف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی یہ چارجنگ پر شیفٹ بھی ہو گیا تو اب صرف آٹ یہ آتا ہے کہ جب آف کرتے ہیں تو یہ یہاں پر چارجنگ شروع کر دیتے ہیں اور یہ چارجنگ پر شیفٹ نہیں ہوتے چارجنگ پر لگانے سے چارجنگ پر شیفٹ نہیں ہوتے تو اس کا تو مسئلہ کچھ اور ہوتا ہے اس کے لئے آپ میری پیچھے والی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں پہلے میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں تو اب اس میں کیا فارٹ ہے اس کا ایک چھوٹا سا ایشو ہے کہ اس کا ایک تو آپ نے گوھر کیا ہوگا کہ اس کا فین جو ہے نا وہ وائبریٹ کافی زیادہ کر رہا ہے میں مزید ایک دبا پھر آپ کو دکھاتا ہوں اس کی آواز درہ گوھر سے سنیے گا یہ دیکھئے اس کو خاتھ لگائیں گے نا تو اس کی وائبریشن بہت زیادہ ہے اور اس کی سپیڈ کو دیکھیں گے تو وہ بھی اس کی سلو ہے تو آف کر رہے ہیں تو فین بھی جو ہے وہ جھٹکے لگا رہا ہے آن ہو رہا ہے آف ہو رہا آن ہو رہا اس طرح کر رہا ہے تو اس کا سیمپل حل یہی ہے اس کا فین خراب ہے ہم کیا کریں گے اس کی جگہ پر یہ دیکھیں اس کا فین ہے تو اس کو آپ اس طرح بھی چلا کر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں یہ تھوڑا ہارڈ چل رہا ہے ٹھیک ہے تو اب جب اس کو چلائیں گے تو یہ دیکھیں یہ بالکل ایزی لی جا رہا ہے ٹھیک ہے اس کے اور اس فین میں کافی زیادہ فرق آ رہا ہے اس کو ہم جب یہ چلا رہے ہیں اس کو میں پوری زور سے لگا رہا ہوں لیکن یہ ایک دو چکر کے بعد رک جاتا ہے تو اس کو ہلکا سا دبائیں گے تو یہ دیکھیں یہ فل چکر لے رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے فین میں ایشو ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا فین جو ہے یہ چینج کر دیتے ہیں اب ہم اس کو آن کرتے ہیں اب آپ نے اس کی آواز کے اوپر بھی گوھر کرنا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کی آواز کچھ اور طرح ہے پہلے وائبریٹ ہو رہی تھی اب نہیں ہو رہی تو اب ہم اس کو آف کرتے ہیں تو یہ دیکھیں یوپی ایس آف بھی ہو چکا ہے تو فارٹ جو تھا وہ صرف فین کا تھا فین کی وجہ سے یہ یوپی ایس آف نہیں ہو رہا تھا یہ دیکھیں اس کا فین جو ہے یہ خراب ہے جس کی وجہ سے یہ آف نہیں ہو پا رہا تھا تو اس میں یہی ایشو تھا باقی اس میں اتنا زیادہ لمبا ایشو نہیں تھا تو جو فارٹ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے یوپی ایس جو ہے یہ کلیر ہو چکا ہے جی تو دوستو جیسے آپ نے دیکھا تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اضافہ درور کیجئے گا اور جو دوست میرے چینل کے اوپر نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ مجھوز بیل آئیکن کو دبا لیں تاکہ نیکسٹ ویڈیو جو ہے وہ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے اسی کے ساتھ ہی ارفان ازاد کو اجازت دیئے اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت سارا خیار رکھئے گا اللہ حافظ